ہیلو فرنز آج مل کے بتائیں گے بسکورٹی پسٹیشو اور کرنبری اور اورنج بسکورٹی سب سے پہلے ہاف کپ ہم نے بٹر لے لیا ہے سالٹیڈ انسالٹیڈ وٹائیور وان کپ اس میں شگر چلی گئی ہے اور ایک انڈا اب اس کو ہم نے وسک سے مزے سے بیٹ کرتے جانا ہے ہنجی اچھی طرح روم ٹیمپریچر پہ آپ اس کو الیکٹرک بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں میرا دل نہیں جا رہا تھا الیکٹرک بیٹر دھونے کے لیے اس وجہ سے میں نے تو ایسی کر لیا اچھا جی یہ ایک چھوٹا سا ایکشیل آپ نے دیکھا ہوگا اندر چلا گیا جو میں نے بعد میں نکال لیا تھا بس چلا گیا تھا اب اس کے اندر تھوڑا سا وینل ایسنس ڈال لیں اور اس کو پھر اور وسک کر لیں اچھی طرح دو منٹ وسک کرنے کے بعد اب آپ نے ایک پورا بڑے والا اورنج لینے کوئی سا بھی اورنج آپ کے پاس مسمی ہے کی نو ہے بٹیور اور اس کو ہم نے اس کی زیسٹ کر لینی ہے اچھی تھی اچھی سے اور پورا میں ڈال دینے میں نے پورا ہی اورنج زیسٹ کر لیا تھا تو کافی ساری زیسٹ دی تین ٹیبل سپون ہوگی جتنی زیادہ ہو اتنی مزے کی لگتی اور اس کو گھما گھما کے زیسٹ کریں تاکہ وہ وائٹ والا پارٹ اندر نہ آیا بکاوز وہ ٹیسٹ کو خراب کر دیتے ہیں اب اس کے اندر تھوڑا سا سالٹ میں نے آئٹ کیا سالٹ لازمی آئٹ کرنا ہے سارے میٹھوں میں تھوڑا سا سالٹ تاکہ اس کا فلیور ایک مزے کا بیلنس ہا ہو جائے اب میرے پاس یہ ٹوستڈ پسٹیشیوز ہیں تقریباً آدھا پونہ کپ وہ ڈال لیں اچھا اندر جو بھی چیز آپ نے ڈالنی ہے اس کے بادام ڈالنی ہے پسٹے ڈالنی ہے جو بھی وہ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کا کتنا ڈالنے کو دل چاہ رہے اب میں نے تقریباً آدھا پونہ کپ اس کے اندر پسٹیشوز ڈال دیئے تھے اب اس کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے اب اس کے اندر میں نے جناب ڈال لینا ہے کرین بیریز کرین بیریز نہیں ہیں تو اس کے اندر آپ ریزنز ڈال دیں کشمش ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں آدھا کپ میرے وہ ڈالنے کو دل چھپا تھا میں نے وہ ڈال لیا اس کے بعد اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کر لیں تو اب تین چیزیں ہوں گی اورنزیسٹ پسٹیشو کرین بیری یہ ہمارا فلیور ہے زبردست اچھا جی اب اس کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اس میں ڈرائی انگریٹینٹس ایڈ کریں گے ون بائی ون ایک کپ سب سے پہلے میدہ اور اب پونہ کپ ایک کپ اور پونہ کپ میدہ ٹھیک ہے یہ ڈال دیں آپ اس میں دو کپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے دو کپ سے ذرا کم ڈالا تھا میدہ اور اس میں تھوڑا سا میں نے آمن میل ڈال دیا تھا جو آلموسٹ آدھا کپ آمن میل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ بہت مزے کا خستہ سا بنے گا بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور ون ٹی سپون اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا بیکنگ پاوڈر اور یہ تھوڑی سا میرے پاس ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ تھا تو میں نے دو ڈھائی ٹیبل سپون ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ڈال دیئے اس سے کیا ہوگا کہ مزی کا اس میں چیوئی نیس آئے گی بلکل اس سے تھک کر کے بسکیٹ کی طرح نہیں ٹوٹے گا چیوئی سا ہوگا بہت مزے کا لگتا ہے یہ کوکنٹ کے ساتھ اور ڈیفنیٹلی ہلکا سا فلیور بھی وہ ایٹ کرتا ہے ٹوستی سا اچھا جی اب اس سے میں نے مکس کیا لیکن میرے سے نہیں ہو رہا تھا سپیچولا سے مکس بلکل نرم نرم تھا سپیچولا اب میں نے ہاتھ سے ہی شروع کر دیا مکس کرنا ویسے بھی مجھے بڑا شوق ہے ہاتھ لگانے کا کھانے کو تو میں ہاتھ ہی یوز کرتی ہوں ہر کھانے کو مکس کرنے کے لیے اور اس طرح سے تو پھر اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیا آدھے گھنٹے کے لیے نکال کے اس کو ایسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ڈو کو اور میں نے اس کو بیکنگ ٹری کے اوپر ایسے رکھ دیا الگ الگ کر کے اس کو آپ تھری پارٹس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا دو پارٹس میرے خیال میں ٹھیک ہے کر لینا فور می اگر آپ کا دل چاہے تو آپ تین پارٹس میں اس کو بیک کر لیں بس اپنے ہاتھوں کی مدد سے ایسے شیپ دیتے جانا ہے اس کو بڑا سا اوول سا بس یہ سوچیں کہ اس کو ہم نے ڈائیگنلی بسکوٹی بنے بس اس کے مطابق آپ نے اس کو لمبائی اور چڑائی ہاتھوں سے سیٹ کر لینی ہے اس کی اب اس کے اوپر آپ نے ہیوی وپنگ کریم تھوڑی سی ڈالنی ہے اور اس کو برش کر دینا ہے پورے کے اوپر یہ اس لئے ہم کر رہے ہیں تاکہ اوپر ایک اچھی سی شائن آجا جب یہ بیک ہو اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے ہلکی سی شگر سپرنکل کر دینی ہے نورمل جو گرینلیٹڈ شگر ہوتی ہے وہ آپ سپرنکل کر دیں گرینلیٹڈ نہیں ہے تو تھوڑی پیس لیں اور وہ ڈال دیں بس تھوڑی سی ایسے ایک ٹی سپون کی قریب شگر ایک سائیڈ پہ ایون ڈی سارے پہ سپریڈ کر لیں اس کے بعد میں نے اس کو آون میں رکھ دیا تھا 350 رگریز فیرنہائٹ فور 30 منٹس ٹھیک ہے اوکی جی بیک ہو کے نکل آیا تو پھر اس کو میں نے 10-15 منٹ ویٹ کیا کہ وہ بس ہاتھ لگانے کے قابل ہو جائے اور گرم گرم کو نہیں کٹنا آپ نے گرم گرم ویسے اس کو اٹھانا بھی نہیں آپ نے ویسے وہ ٹوٹ جائے گا سوفٹ ہوتا ہے گرم ہوتا ہے تو اب اس کو میں اچھے سے جو بھی آپ کا دل چار ہے جیسے بھی کٹ کرنے کو میں نے یہ دائیگنل کٹ کر لی ہے مزے دار طریقے سے یہ ابھی بھی آپ کھا سکتے ہیں اس ٹیج پہ بھی بہت مزے گی ہوتی ہیں لیکن سوفٹ ہوتی ہیں اگر آپ کو سوفٹ پسند ہے تو اس ٹیج پہ بھی کھانے کو کھا سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے بسکوٹی ہے تو اس کو ہم نے دوبارہ سے جیسے کیک رسکو کرتے ہیں سیم اسی طرح دوبارہ سے اپنی ڈش کے اندر اسی طرح اس کو کٹ کر کے پوری اپنی بیکنگ ٹرے میں لگا لینے ہاف ہاف انچ کے یہ بسکوٹی سکاٹ لینے اور ٹرے میں لگا کے اسی طرح ساتھ ساتھ لگا لیں کونسے انہوں نے ایکسپینڈ انہوں نے ایکسپینڈ تو ہونا نہیں ہے ساتھ ساتھ لگا لیں اور اس کو واپس اون میں اب ثری ٹوینٹی ڈگریز فیرنہائٹ پہ تقریبا ففٹین منٹس کے لیے آپ رکھتے نکالیں اس کو فلپ کریں اور مزید ساتھ سے آٹھ منٹس کے لیے واپس اندر رکھتے ہیں اور یہ تیار ہو گئے اس کو گریل کے اوپر ایسے تھنڈا کریں اور یہ ریڈی ہے مزے سے دو تین ہفتے تک یہ مزے سے سیو ہو کے رہتے ہیں جار کے اندر ایر ٹائٹ جار میں لیکن یہ بچتے نہیں ہیں دو تین ہفتے تک فورا نہیں ختم ہو جائیں گے انجوائے کریں اور ضرور بتائیں کیسی لگی ریسپی اوکے بائی